اہل مکہ کے اوپر تب آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبہوث ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے انہوں نے نافرمانی کی تھی تو اللہ تعالی نے ان کو مختلف قسم کی عذابوں میں پکڑ جکڑ لیا تھا کبھی ان کا ابو الحکم جو ہوتا تھا اس کو لشان عبرت بنا دیا گیا دو بچے اس کو قتل کر دیتے جو اتنا بڑا زردار تھا کبھی ان کو تجارت میں نقصان ہو رہا ہے کبھی ان کا جو مال وہ جو آتا تھا کلیکٹ ہو کے اس میں ان کو وہ ہو رہے ہیں کبھی اللہ تعالی ان کے دوسرے سردار ابو لہب کے جسم میں کیلے ڈال کر اس کو بدبودار بنا دیتا ہے مختلف قسم کی عذاب اہل مکہ پہ آتے رہتے تھے لیکن اہل مکہ مجموعی طور پر اس وقت نہیں تباہ ہوئے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا حالانکہ وہ کہتے تھے کہ اپنے رب سے کہو کہ عذاب لائیں اللہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو کیسی عذاب دیں جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو اسی طرح یہ جو اہل پاکستان ہیں ان کے اوپر عذاب کی وہ فارمز آئیں گی جو اہل مکہ کے اوپر آئی تھی آ رہی ہیں آپ دیکھ لیں لہٰذا لیکن اللہ تعالی نے یہاں سے کام لینا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ امام یہاں پر موجود ہیں اوورال یہ چیز تباہ نہیں ہوگی کیا کہہ رہے ہیں تاریخ جمیل کا ہاں وہ صورتیں دیکھ لیں نا ابو ادھر تھا تو اللہ تعالی نے اس کے جسم میں کیڑے ڈال دیئے تھے ادھر بھی آپ دیکھ لیں تاریخ جمیل کو اللہ تعالی نے مسند دی امانت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن جب واپس کرنے کا وقت آیا اس کا معاملہ تو اگزیکلی وہی ہے جیسے بنی اسرائیل کا تھا نا کہ اللہ تعالی نے فضیلت دی تھی ایک رسپونسیبیلیٹی تھی امانت سنبھال کے رکھو تو جب رسول اللہ آئے تو ان کے حوالے کرنی تھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو وہ باؤ بھی غازب بھی من اللہ ہو گئے تو اس بندے کا تو اگزیکلی یہی معاملہ ہے یہ ابھی تک وہ اسی ایفیشنسیوں پہ چل رہا ہے اسی پہ چل رہا ہے کہ بھئی ہمیں ہمارے بارے میں تو لوگوں کو خواب آئے ہیں ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بخشا بخشا ہے سمجھ رہا ہے حالانکہ یہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہو چکا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا وہ ساری انی فضلتکم علی العالمین تھی لیکن پہلے کے لئے تھی امانت دینی تھی امانت حوالے کرنی تھی امانت اس نے بھی حوالے نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جیسے باقی شروع پہ اس پہ ہی کیوں آیا انجنئر مرزا پہ ابھی تک کیوں نہیں آیا ابھی تک کسی اور پہ کیوں نہیں آیا اس لئے کہ اس کے پاس امانت تھی اس کے پاس مسنت تھی یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام فرقوں تمام لوگوں پڑے لکھے ہوں انپڑھ ہوں دندار ہوں سب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک سینٹرل فگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا تھا تو ابھی بھی وہ نہیں جیسے ان کی بات ہو رہی تھی نا اہل فلسطین کی کہ ابھی بھی ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے بم ان کے گھروں میں گر رہے ہیں سو بھی نہیں ہو سکتے اور وہ ریفیوجی کیمپس میں جاتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ آگ برساتا ہے ہسپتالوں میں جاتے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ آگ برسواتا ہے ان کے دشمن کے ذریعے سے نہ ہجرت کر سکتے ہیں نہ بھوک پیاس میں ان کو کوئی مدد مل رہی ہے لیکن توبہ کی توفیک پھر بھی نہیں ہو رہی یہی حال اس شخص کا بھی ہو چکا ہے اتنی بڑی تکلیف سے وہ گزرا ہے اس کے کلپس بھی بہت سارے آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ انتہائی تکلیف میں ہے لیکن نہ جانے اس کی آنا ہے یا منافقت ہے کیا ہے ابھی تک وہ یہ نہیں کہہ سکرا کہ وہ کہہ دے لوگوں کے سامنے آ کر کہ یہ محمد قاسم سچ بول رہے ہیں ان کو جو بات ہے وہ حق کی طرف سے لہٰذا میرے سارے فالورز مجھے چھوڑ دو ان کے پیچھے جاؤ یہ بہت مشکل ہے کہنا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا عرفونہو یا وہ آیت کو حافظ ہوتا ہے تو مجھے بڑی سانی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یہی معاملہ ان مولویوں کا بھی ہے ابھی کل تاریخ مسعود کا میں دیکھ رہا تھا یا آج صبح کہ کسی عورت نے کسی بھولے بسرے کسی چینل کے اوپر پتنی ویوز بھی ہیں کہ نہیں ہیں کوئی بات کی ہے تاریخ مسعود کے بارے میں تو تاریخ مسعود نے بقاعدہ وہ کلپ لگا کے ان لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے لیکن ادھر آپ دیکھ لیں کہ جمعہ میں ان کے ان کی مسجدوں میں لوگ ساتھی ہمارے گئے جا کے بات پہنچائی سوشل میڈیا کے اوپر ملینز تو کوئی بات ہی نہیں نہ رہی ویوز کی اتنے لوگوں تک بات پہنچ چکی ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ یار ایسے پہچانتے ہیں امام مہدی کو جیسے اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں جیسے بنی اسرائیل اپنے بچوں کو پہچانتے تھے ویسے ہی وہ رسول اللہ کو پہچانتے تھے ان کو پتا ہے کہ یہ حق ہے جرت نہیں ہو رہی نام لے کے مخالفت کرنے کی کسی کے جرت نہیں ہو رہی اشارے کنائے میں ضرور کہیں گے اشارے کنائے میں ضرور کہیں گے کہ ایسے لوگ ہیں فلاں ہیں یہی حال تاریخ مسعود کا بھی ہے اور وہ انجنئر مرزا کا بھی ہے باقی لوگوں کا بھی ہے مفتی سعید خان کا بھی ہے کیونکہ ان کو ان سب نے نا وہی ہے جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی نا ان سب نے یہ کیا ہے یار دو چار دن اور بزنس چل جائے دو چار دن یہ جو ہمارے فالوئرز ہیں یہ اور ہمارے پیچھے لگے رہے زرہ واہ واہ ہوتی رہے زرہ ہماری افیشنسی بنی رہے زرہ ہماری ٹور بنی رہے دو چار چھے دن ہمارا اور دھنڈا چلتا رہے چلو جب آئیں گے امام مہدی کی بیعت ہو جائے گی تو فالو تو ویسی ہمیں کرنا پڑے گا اگر ان کو ابھی فالو کر لیں سب کو ان کے پیچھے لگا دے تو ہماری دکان کیسے چمکے گی